بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اکثر لوگ یہ جو ہے نا وہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمیں عجیب و غریب سے خواب آتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں ان خوابوں کے ساتھ کیا کریں یا یہ جو خواب ہیں ہمیں ان کی جب تعبیر سرچ کرتے ہیں تو وہ تعبیر جو ہے وہ تو بہت ڈاراؤنی ہوتی ہے اور وہ جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے وہ ہمیں بہت ڈاراؤ دیتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ ہمارے دن پورے ہونے والے ہیں ایک بندے نے تو یہ بھی دیکھا کہ اس نے خواب میں اپنی موت دیکھی ایک بندے نے خواب میں اپنی شادی دیکھی کچھ بھی ایسا ویسا دیکھا جس پہ اسے جب تعبیر سرچ کی تو اسے یہی لگا کہ اب وہ مرنے والا ہے آجا اس پہ میں نا آپ کو بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں لیکن پہلے یہ سمجھ لوگ یہ خواب ہوتے کیا اور یہ آتے کہاں سے ہیں اس کو سپر پنجنا بڑا ضروری ہے ابھی کچھ دن پہلے مجھے خواب آیا کہ یار میں اپنے دوست کو ڈائپر پہنا رہا ہوں اپنے دوست کو ڈائپر پہنا رہا ہوں ڈائپر وہ جو بچوں کو پہناتے ہیں وہ والا ڈائپر اب مجھے یہ خواب کیوں آیا اور جب یہ خواب آیا تو یار میں میں ہستا رہا پورا دن میں ہستا رہا گئی یار یہ کیا خواب تھا اور کیسا عجیب و غریب خواب تھا میں پورا دن میرا جو دن ہے وہ ہسی مزاک میں گزرا کہ میں اپنے دوست کو ڈائپر پہنا رہا ہوں اور میں نے اس کو لٹایا ہوا ہے نیچے اور اس کا ڈائپر باندھ رہا ہوں اور اسے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ ڈائپر تجھے پورا ہے تیرا کمفرٹ اس میں پورا ہے تجھے تنگ دھنی کر رہا اور پورا دن میں نے مجھے میں آ گیا میں نے اس کے بارے میں جب سوچا تو پتا چلا کہ اس میں دو چیزیں تھی ایک تو یہ تھا کہ میں کر رات کو یعنی کہ اس سے پریویس رات کو میں سرچ کر رہا تھا ڈائپر کے بزنس کے بارے میں ایک بندے نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ ڈائپر کے بزنس سے کروڑوں روپے کمائیں لاکھوں لگائیں اور کروڑوں کمائیں تو میں نے اس پہ ڈیٹل میں جب گیا تو بزنس کے بارے میں میں سرچ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا اور میں اس پہ مزید سرچ کرتا رہا تو لاسٹ جو میں نے اس ٹائم پہ سونے سے پہلے جو چیز سرچ کی تھی تو لاسٹ اس ٹائم پہ جو میں نے ریسرچ کی تھی وہ ڈائپر کا بزنس تھا اب ڈائپر کا بزنس میرے دوست کے ساتھ کیسے لنک ہوا یہ کہانی کا دوسرا پارٹ ہے اب میرے ایک دوست تھا بچپن میں کہ جو بارہ سال کے قریب تھا اور وہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا وہ ڈائپر لگاتا تھا اس کی ریزن تھی کہ وہ رات کو خواب میں جو ہے نا سوسو کر دیتا تھا اور اس کے جو کزن وغیرہ تھے تو وہ اس چیز سے اس کا مزاک اڑاتے تھے اور اس کے کزن جو تھے وہ ہماری کلاس میں پڑھتے تھے تو اس لیے اس لڑکے کا نام ڈائپر ڈائپر کے نام سے مشہور تھا اور ساری کلاس اس کا مزاک اڑاتی تھی ہمیں مزاک نہیں کسی کا اڑانا چاہیے لیکن بچپن تھا میں بھی اڑا دیتا تھا اور مجھے اللہ اس چیز کے لیے معاف کرے اور مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے یار کسی کا مزاک اڑایا لیکن انفرشنلی بچپن میں آپ کو بہت سی چیزیں ہیں جو بچپن میں انسان کو نہیں پتا ہوتی انسان وہ کر دیتا ہے اب یہ دو چیزیں لنک ہوئیں ایک ڈائپر کا بزنس اور دوسرا میرا دوست کیونکہ ڈائپر کا اور میرے دوست کا کنیکشن بن گیا تو دماغ میں اس چیز کی جو ہے نا وہ ایک فلم چل گئی ہماری جو نیند ہوتی ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں Why We Sleep جو ایک بک سمری ہے اور میں چاہتا ہوں آپ بھی وہ دیکھیں اور اس کو سمجھیں کہ ہم سوتے کیوں ہیں اور ہم جب سوتے ہیں تو کون کون سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ پروسس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دیکھیں ہماری جو نیند ہوتی ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک دیپ سلیپ ایک لائٹ سلیپ اور ایک ریم سلیپ ریم سلیپ ریم سلیپ ریم سلیپ ریپیڈ آئی مومنٹ یہ ڈریم سلیپ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ فیس ہوتا ہے جس میں انسان کو جو نا وہ خواب آتے ہیں تین فیسز سے ہماری سلیپ گزرتی ہے تین سائیکل سے گزرتی ہے پہلے سائیکل میں ساری انفرمیشن کٹھی ہوتی ہے دوسرے میں وہ انفرمیشن جو ہے وہ پروسس ہوتی ہے اور تیسرے میں جا کے انفرمیشن جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ لنکنگ ہو کے ایک ویڈیو کی فارم میں ہماری دماغ میں آتی ہے ہمارے یعنی کہ سٹور ہوتی ہے پرمنٹ میموری میں سٹور ہوتی ہے اب دماغ کو یہ لگا کہ یہ جو انفرمیشن پہلے بھی ایک سٹور تھی دماغ نے اس چیز کے ساتھ لنک کر دیا اور مجھے ایک مووی دکھا دی کہ جس مووی میں میں ایک دوست کو پیمپر پہنا رہا ہوں اب ذرا آپ اسی کی بیس پر دیکھیں تو آپ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ مرنے والے ہیں تو آپ ذرا ان کے لاسٹ تھوٹ کو دیکھیں تو ان کا لاسٹ تھوٹ کیا ہوگا فیر آف دیت اگر اب کسی کو دیکھیں کہ وہ کسی کی موت کو دیکھ رہا ہے یا اپنی موت کو دیکھ رہا ہے تو لاسٹ اس کے مائنڈ میں یا اس نے کہیں سے سنا ہوگا وہ کسی کی دیت کے بارے میں سنا ہوگا اگر کسی کو عجیب و غریب خیالات آتے ہیں کوئی دیکھتا ہے کہ اس کی سانس رکڑی ہے وہ پینک ہو رہا ہے تو لاسٹ جو اس کی سوچ ہوگی وہ پینک ہونے کی ہوگی آپ اسی چیز کو اسی فارمولے کو اپنی نظر میں رکھ کے آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ہر چیز اسی چیز سے لنک ہوتی نظر آئے گی کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی ہم خواب میں دیکھتے ہیں اب ہمارا دماغ جو ہے نا وہ نیند کی جو لائٹ سلیپ ہوتی ہے اس میں پریرٹائز کرتا ہے اس میں فائنلائز کرتا ہے کہ ہمارے لئے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے وہ کیسے ضروری یا نازروری کی ویلیو کو کیسے فگر اوٹ کرتا ہے ہماری انٹرس سے ہماری سوچ سے ہمارا جو ہے نا جو ہم چاہتے ہیں وہی ہمیں دماغ دکھاتا ہے آپ لوگ most of the time سرچ کرتے ہیں اپنی پرابلمز کے بارے میں آپ نے death کے فوبیا کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں جو چیز آپ سرچ کرتے ہیں دماغ کے انٹرس میں وہ چیز آ جاتی ہے اور دماغ اس چیز کو پکڑ لیتا ہے اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو second part ہوتا ہے نیند کا اس میں جو ہے وہ وہاں سے delete کر دیتا ہے تاکہ اس ہمارے mind کے جو mind میں جو ہے وہ نئی information store ہو سکے لیکن آپ اگر اس چیز کو لے کے link کریں گے خوابوں کی تعبیروں کے ساتھ تو یقین کریں آپ خوابوں کی تعبیریں ساری زندگی ڈوٹتے رہ جائیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اس نے مذہب اس نے اپنا بتایا کہ سار میں دیکھتی ہوں کہ میں دھلہن بنی ہوئی ہوں میں تو اب اس نے جب اس تعبیر کے بارے میں دیکھا میں نے جہاں تک سنا ہے کہ اگر آپ اپنی شادی دیکھتے ہو یا ایسا کچھ دیکھتے ہو تو اس کا link ہے آپ کی موت کے ساتھ یا کوئی آپ کو کچھ ہونے والا ہوگا مجھے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا بٹ میں نے ایسا اس کے موہ سے سنا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں مرنے والی ہوں اس کی تعبیر یہ ہے اب میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کسی کو پسند کرتی ہیں کہتی ہے جی سر میں پسند کرتی ہو میں نے کہا آپ اس کو کس حد تک پسند کرتی ہیں کہتی ہے سر میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میں نے کہا آپ اور وہ جو ہیں وہ کس طرح سے لنک میں ہے کیا آپ کی ریلیشن کی نویت ہے تو اس لڑکی نے بتایا کہ سر میں اور وہ باتیں کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں ملتے بھی ہیں اور ہم دونوں کی دیسٹنی جو ہے وہ نکاحی ہے شادی ہی ہے تو جب آپ رات کو لاسٹ کال کر کے اس بندے سے سوئیں گے جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خواب میں شادیاں ہی نظر آئیں گی نا اپنی ہو یا کسی کی ہو تو یہ ایک مہیند میں آپ رکھ کے چلیں کہ اگر دماغ میں لاسٹ تھوٹ آپ کے جو بھی ہوگا وہی آپ کے خواب میں ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ چانس ہے وہ آپ کے خواب میں لازمان آئے یہ میری پرسنل ربزرویشن ہے اور آپ اس کو پورا جو ہے نا وہ دیکھ بھی سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی آثرز بھی یہی چیزیں کہتے ہیں جو ہمارا دماغ ہے بلکہ دماغ کی میتھولوجی یہی ہے اس کی ورکنگ پرسیجر یہی ہے کہ وہ اسی طرح ہی کام کرتا ہے سو ڈرنے سے خوابوں کو لے کے اپنے آپ کو کہ مجھے ایسے خواب آتے ہیں مجھے ویسے خواب آتے ہیں ایک بار سوچیں کہ کیا آپ اپنے دماغ میں وہی انفرمیشن تو نہیں ڈار رہے جو آپ کو خواب کی فارم میں مل رہی ہے ایک بار میرے کہنے پر ذرا اس کو ری چیک تو کریں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے مجھے برے خواب آ رہے ہیں مجھے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں میرے اندر تو جیسے ڈپریشن آ گیا میرے اندر تو جیسے وہ آ گیا پھٹا آپ اس کا ریزن فائنڈ اوٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کا ریزن آپ ہے اگر آپ رات کو سونے سے پہلے موبائل کا استعمال بند کر دیتے ہیں اور آپ بیڈ ٹائمنگ نائن ٹو فائف بیڈ ٹائمنگ کر لیں رات نو بج سے لے کے صبح پانچ پہ تک اور جب آپ نو بجے بیڈ پہ چلے جائیں موبائل آپ سائٹ پہ رکھتے ہیں پھر آپ نے وہ موبائل نہیں پکڑنا سب سے بڑی گلتی ہماری یہ بھی ہے کہ ہم بیڈ پہ لیٹ کے موبائل پکڑتے رہتے ہیں تو پھر اسی وجہ سے ہمیں او جیبو غریب سے خیال آتا تھا اس سے پہلے مجھے ایک اور ویرڈ خواب بھی آیا تھا وہ یہی تھا کہ میں ایک یوٹیوبر ہے میں اس کے ساتھ میرا فیورٹ یوٹیوبر ہے اور میں اس کے ساتھ ہماری کوئی ایک جو نیگٹیو اس نے کچھ سنٹنس بول دیا اور میری اور اس کی لڑائی ہو گئی ہے اور ہم دونوں لڑ رہے ہیں بڑا جیبو غریب سے خواب تھا تو میں نے کیا کیا پھر میں نے اس کو نوٹس کیا ہم سب کو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم اس میں ڈال رہے ہیں وہی ہمیں یہ دکھا رہا ہے ہمیں ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بس سمپل آپ اپنے اپنی سوچ کو بدلیں اور اپنی جو ہے نا وہ پوزیٹیوٹی اپنے اندر ڈالیں جو انفرمیشن آپ باہر سے لے رہے ہیں یا اندر سے خود کو دے رہے ہیں یا جو آوازیں باہر سے سن رہے ہیں یا اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں جو چیزیں آپ محسوس کر رہے ہیں وہی چیزیں آپ کی خوابوں میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو بدلیں اپنے آپ کو بدلیں انشاءاللہ آپ کا یہ جو منفی خیالات اور منفی جو ہے نا وہ خوابوں کا سلسلہ ہے یہ سب ختم ہو جائے گا اور خواب میں جس طرح جو عام لوگوں کے لیے چیزیں ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں انزائیٹی میں وہ چیزیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ ہم لوگ تھوڑے سے ذرا سپیشل کیس ہوتے ہیں اس لیے سپیشل کیس ہوتے ہیں کہ ہم ذرا نرم دل ہوتے ہیں اور نرم دل بندہ جو ہے نا وہی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے آپ اس چیز پر فقر کریں اس چیز پر دکھ تکلیف کا اظہار نہیں کریں خوش ہوں اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے اللہ تعالی ہم سب کو بہترین رکھے اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے ڈپریشن فری پوری دنیا کو بنانا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش میں ہمیں کامیاب کرے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دعا ہمیں یاد رکھی گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ